ویلکم ڈو کچن وید مناز آبید آج ہم بنائیں گے ہری مرچ کے آلو کے کٹلل جس کے لئے میں نے 600 گراؤن آلو لیئے جن کو میں نے چھلکا اتار کے اس طریقے سے موٹا موٹا کاٹ لیئے تین ادہ ٹماتر سات سے آٹھ ہری مرچ جو میں نے موٹی موٹی کاٹ لیئے آف کپ گھی زیرہ آف سپون دنیا تھوڑا سا جو میں نے باری کاٹ لیئے ہلڈی پورڈر آف سپون دنیا پورڈر آف سپون ریڈ چلی آف سپون نمک آف سپون دی میں نے لیئے آف کپ لیسن اور ادرک کپیس میں نے لیئے ون سپون سب سے پہلے ہم گی ڈالیں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں زیرہ شامل کریں گے ڈالیں گے مرچ ہمیں ہری مرچ ہمیں اچھے سے ہمیں اس کو فرائیں لائسا نور ادركا پیس ٹام شامبر کریں گے لائسا نور ادركا پیس ٹام شامبر کریں گے ایک میٹ فرائی ہو گئے اب ہم اس میں آلو شامل کریں گے ہم نے اس کو فرائی کیا ہے ہم نے اس کو فرائی کیا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے نیفز کریں گے نیفز کریں گے ٹماٹر ہم گلنے تاک اس کو بونیں گے یہ ٹماٹر ہمارے ہلکے سے ہو گئے اب ہم اس میں نسالے آئیڈ کریں گے دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ریڈ چیلی خلدی پاورڈر نمک اب ہم اس کو اچھے سے بونیں گے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے بہت ہی اچھی بہت ہی ٹیسٹی یہ ہری میرچ کی ہری میرچ آلو کی کٹلی بن رہی ہے پانچ میٹ ہم اس کو اچھے طریقے سے بونیں گے تاکہ یہ مسال اچھے سے بون جائے تاکہ یہ مسال اچھے سے بون جائے بہت اچھے طریقے سے یہ بون گئے اب ہم اس میں آدھا گلاس پانی ڈالیں گے اگر آپ زیادہ ڈالیں تو آپ کے مرضی ہم آدھا گلاس پانی ڈالیں گے اوپر سے ہم کور کر دیں گے آنچ ہم بلکل آستہ کر دیں گے آلو ہمارے اچھے سے ہو گئے چیک کر لیتے گل گئے یہ بہت اچھے طریقے سے گل گئے دیکھیں ہمارا دنگے ڈالیں گے اوپر فلیم ہم بند کر دیں گے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زبردست یہ آلو اور ہری مرچ کی کٹلز تیار ہوئی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر یہ میرے ریسپی آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبکرائب کرنا ساتھ ہی پہلے ایٹم کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور یہ ریسپی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا تاکہ میں اس طرح کی ریسپی آپ لوگوں کے لئے لاتی رہوں اللہ حافظ